نے کیا بھی ریزنل انویسٹر میٹ آپ نے ایک چیز دی لیکن اس سے پہلے جو انویسٹر میٹ ہوتی تھی بہت سارے ایم او یو ہو جاتے تھے لیکن وہ دھراتل پر نہیں اترتی تھی ہمارے پردیش میں بہت سارے ایسے انڈسٹری کے سیکٹر ہیں چاہے وہ مالنپور ہو چاہے وہ بامور ہو منڈی دیپ ہو اس میں بہت ساری فیکٹرییں بند ہو رہی ہیں تو جو ریزنل کا کونسپٹ آپ نے ڈبلپ کیا ہے اس کو لے کر جو پرانی انڈسٹرییں جو بند ہو رہی ہیں کیا سرکار اس کو لے کر بھی کوئی پلان کر رہی ہیں دیکھو دونوں طریقی بات ہیں انڈسٹرییں کوئی گھر کا مکان نہیں ہیں اور یہاں تک کہ گھر کا مکان بھی ایک سمیہ کے بعد اس کی عمر پوری ہوتی ہے اس کو توڑنا پڑتا نہیں ہے اسرے سے بنونا پڑتا آج جو مسیح نے آئی ہے آج جو سنسادہ نے آج جو بیوستہ ہے دس پانچ سال بعد نئے نئے طرح سے اس کو چنوتیاں ملے گی نئے نئے پرکار سے اس کو ڈھلنا پڑے گا جو اس میں لگاتا اور بدلاؤ کرتا جائے گا وہ تو اس مارکٹ میں بنا رہے گا اور جو مائنڈ شیٹ کر کے وہی بیٹھا ہے آلٹیمیٹلی تالہ لگے گا یہ سرل بات ہے جیسے آپ کی ٹی وی کے ہی جمانے میں بلیک این بھائٹ تھے پھر کلر آئے آج کل آپ فلیٹ ٹی وی آپ کے ہاں کس ٹائپ سے آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو ان کی جو ٹی وی انڈسٹیاں ہوگی انہیں لگاتا ہے جو انہیں بدل دیا وہ تو چلتی رہ گیا دروائی جن نے نہیں بدلا وہ بند ہو جائے گی تو ایسے ہمارے لئے برطمان کے سمیں میں جو چلی ہوئی انڈسٹیاں ان کے سمبند میں تو یہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بدلتی دور میں بدلنا چاہیے اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار کو بھی اپنا دائرہ اور اپنا سوچ بدلنا چاہیے اگر انڈسٹیاں کو ہم سپورٹ کریں گے تو انڈسٹیاں اس دور میں نکل پائیں گے اگر ہم اگر ان کو اسی بھاؤ سے دیکھتے رہے تو انڈسٹی ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک ایک ہوگا اس کی کمپنی ایک ہوگی لیکن اب بھی جیسے بھوگولی کے لیے اتنا بڑا ہے مدردیس کا اور الگ الگ جلے کی الگ الگ پرکار کی عوض تھا ہے کہیں مائننگ کا بڑا سیکٹر ہے کہیں اگریکلچر کی اچھی سمبندہ ہوا ہے تو نیمج منصور میں مسالے کی کھیتیاں بہت ہوتی ہیں تو ویویتتہ والا پردیس ہے اور اسی میں ہمارے دکھ دوت پادن کی بہت بڑی سمبھاؤنا ہے اگریکلچر گروہ جو ہونا ہو گئی لیکن اگریکلچر سے ان کے پروڈکٹ پر انڈسٹیاں کھڑی کروانا پود انڈسٹیاں کھڑی کروانا یہ ان کی بہت ساری چین بنا سکتے ہیں ایسے کئی کام ہے جن پر ہم کو کرنا چاہیے تو انڈسٹیوں کا اب ہمارے ساب سے انڈسٹیوں کا سمیہ آیا ہے تو انڈسٹیاں کیول انڈور میں ہوگی یہ ٹھیک نہیں انڈور میں تو ہونا ہی چاہیے لیکن انڈور کے علاوہ ریجنل لیول پہ ہو اور ایک انڈسٹیل سمیٹ جاں ہوگی وہاں کیول کاغج پہ ہم پتروں کا آپاس میں ایم ایو کرنا یہ بھی بات اچھیتنی ہے دھراتل پہ بھومی پجن لوکار پن کرانا چاہیے آپ نے بھوگل ایک پریسیتی کی بات کی ایک بڑا نڈنے ہوا کیونکہ کسی بھی پردیش کے لیے کسی بھی شہر کے لیے عوید کالونیا اس کی صورت کو بگال دیتی ہے اس کی صورت اور صیرت کی فکر آپ نے کی ہے آپ نے ایک بڑا نڈنے لیا ہے کیونکہ یہ عوید کالونیا کیسے بستی ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہی نہ کہیں راج نیتے کا پرادک سرڈکشن اس پر ہوتا ہے مجبوری بھی ہوتی ہے کہ جو گریب لوگ ہیں وہاں پر جا کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہٹانی کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے اس عوید کو ختم کرنے کی جڑ سے ختم کرنے کی بات آپ نے کی کچھ فیصلی کی ہے کہ آگئی دھراتل پہ اتر پائے گا کیوں نہیں اتر پائیں گے آپ بتائیں کسی بھی سہر کے لیے عوید بستیوں کی بڑی بستیاں بسا دینا کس کے لیے اچھا دیا اور وہ بھی جھگی بستیوں ٹائپ کی یا جو مول بھوت سویدہ اس سے بنچت پرکار کے لوگوں کی تو ہمارے لیے ہمارا دیس اس کے لیے تو نہیں جانا جاتا ہے ہمارے تو گاؤں سے گاؤں کے اندر بھی بہت اچھے سویے بستی طریقے سے بساڑ کی بھلی ماں کوئی پلان نہیں ہے لیکن بیچ میں مندر بنے گا بگل میں اوٹلا رہے گا چھوٹا سا کھلا کھلا آنگن رہے گا تو ہمارے ہاں آپ ٹرائبل میزم میں چلے جائی ہے آدھیکال کے بھی اگر مکان دیکھیں گے تو ہر ایک کی اپنی اس کی عوستاؤں کے آدھار پر مکان بنتے تھے کال کے پرواہ میں تھوڑا ابھی اس میں بدلاؤ آیا تو یہ عوید بستیوں کا چلنگ چل گیا ایک طرف عوید مکان پلاننگ سے بننے والے ایک طرف عوید مکان اور عوید مکان کے آڑ میں بہت سارے مافیال ٹائپ لوگ پنب گئے جنہیں جان کر کے وہ ان کا موٹا پرافیٹ لے لیتے ہیں پرافیٹ میں اور وہ بھوکڑ میں نہیں بسا رہا ہے لیکن سب سرکار کے سر پر دے کر کے جو لینے والا وہ بھی پریشان سرکار بھی پریشان تو ہم نے کہا یہ نہیں چلنے دیں گے بھئی اگر ویوستہ روپ سے بکست کریں گے تو زیادہ اچھا دے گا تو ہم نے عوید کالونی پر کاروی کریں گے اور ہم نے کہا کہ بھل عوید کالونیجر پہ نہیں ہوگی کلیکٹر پہ بھی ہوگی تحصیل دار پہ بھی ہوگی عدیگاریوں کے ذمہ داری ہوگی اور اس دوسرے میں بلکل اس کو بائٹ کریں گے اس کو پسند نہیں کریں گے آپ ایسا مانتے ہیں کہ پرانی جو ویوستہ تھی اس میں کہیں نہ کہیں جو پرشانسنک ویوستہ تھی اس میں ایک لچیلہ پن تھا ڈھیلہ پن تھا جسے درست کرنا ضروری تھا دیکھیں یہ میں تو کسی سے کسی کی تلنا نہیں کرتا ہوں یہ اچھا بھی نہیں مانتا ہوں میرے کو کیسے رہنا یہ میں جانتا ہوں تو آپ کے چہرے کے بھاو آپ کے مسکرات نے سب کچھ بتا نہیں ہے میں اس کو نہیں بتاتا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے ہمارے پروورتی جتے بھی مکہ منتری رہوں گے انہیں اپنے ڈھنسے کام کیا میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں ہمارے ماننی شیورہ سنگھ جی چوہان نے تو بیمارو راجی سے اچھے راجی کس نے نہیں ملے کر کے آئے بہت سارے سنگرسوں سے انہیں پردیس کو اپنے اچھے بنانے کے لیے لگاتا ہے انہیں لڑائی لڑی اور وہ اچھی سطحیم لائے اب ان کا اپنا طریقہ ہوگا ان کے پہلے والے تھے جرور وہ ہم چکہ میں ابھی آپ کے بیچ میں بول ہوں تو مجھے ایسا لگے گا کہ بولنا نہیں تھی لیکن بولنا پڑے گا کہ دس سال میں ماننی ڈگویے سنگھ جی کا ساسنکال جو رہا ہے یہ مردی پردیس کے لیے بہت کشٹ کاری رہا ہے ایک طرف سے میں تو ماننے چلتا تھا وہ انجینئر ہے پڑے لکھے ہیں پورے پردیس نے بڑی آسا سے دیکھا تھا کم امر میں ان کو موقع ملا تھا لیکن سڑک بجلی پانی جس دن سے پردیس کی خستال انہیں کیا ہے اور اب آپ تین مہینے بنام تیرہ مہینے کے بھی ذکر کر رہے ہیں ہاں ہم نے دیکھا نا بھی آج ہی میں تھا جہاں پہ ہم نے کہا کہ ماننی کمالنات جی کو موقع ملا اب انہیں ان کا جو سمیہ تھا وہ سمیہ پہ بکاس کر سکتے تھے لیکن انہیں بھی ان کے اپنے اندر کے انتر ویروڈوں کے کارانے سے سرکار الگ چلی گئی اور ڈیولیپمنٹ کے کام کے جو ریلٹ آنا چاہیی تھے کیونکہ اندر میں منتری تھے بڑے اچھے ادھوک پتی ہے بہت اچھی پڑھائی اگرہ کر کے آئے تھے پر مجھے درباہ کے ساتھ کہنے پڑھا کہ دیس نیراس ہوا جیسے ادھارن کے لئے ان کے اپنی ایویشن میں سرو سے سوکے ان کو ہوای جاج بھی چلانے کا سوکے ان کے گھر میں ہیلیکاپٹر بھی ہے اور وہ بہت اچھے ڈھن سے جڑے ہوئے تھے لیکن اب دیکھئے آپ تیرہ مہینے رہے لیکن ابھی بھی کئی لوگوں کا ایسا مان کے چلتے کہ چھنوالا میں علاج بھی کراتے لیکن ڈاکٹر کے پاس مریض ہے اور بیماری کے بعد اس ڈاکٹر یا ہسپیٹل میں اس مریض کو کوئی انت جگہ پہنچانا ہے اب ہم نے آئے ایئر ایمبولنس ہے لیکن وہ ایئر ایمبولنس کے لیے یہ بات صحیح کہ کوئی موج مستی کے نہیں لے جائے تو اس کا سسٹم ہونا تو جیسے ہم نے کر دیا کہ ہم نے ٹینڈر کرایا باقاعدہ ایجنسی ڈھونڈ لی اور ڈاکٹر اور کلیکٹر ڈیسائٹ کریں گے کہ اس مریض کو کہیں پہنچانا ہے تو کلیکٹر بیچ میں ہونے سے اس کا دلپیوگ بھی نہیں ہوگا اور یہ سبیدہ بھی مل جائے گے چالیس سال کا گڑھے صاحب وہ چالیس سال کا گڑھ ہے آپ تک کوئی بھید نہیں پایا اٹھائیس آپ جیت پائے لیکن ایک چھوٹ جاتی ہے اس بار گڑھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی آپ نے بھاشر دیا کہ گڑھ نہیں ہے گڑھ بڑھ ہے تو بس آپ نے پکڑ لیا میری کیا کر سکتا ہوں جب گڑھ کے بل کب تک تھا جب تک کی لوگ جانکاری نہیں رکھتے